یوروشیائی ملک آرمینیا نے اسرائیل کی بھرپور مقالفت کو کسی قاطر میں نہ لاتے ہوئے فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا اور اسرائیل کو بڑا چھڑکا دیا ہے ذرائع کی مطابق آرمینیا کی فورم منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ملک نے فلسطین کو بازابتہ طور پر ایک ریاست تسلیم کر لیا غزہ میں ہماس کے ساتھ اسرائیل کی فوری جنگ بندی سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد کی حمایت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے آرمینیای حکومت نے کہا کہ وہ فلسطین اسرائیل تنازع کے دو ریاستی حل کے حق میں ہیں اقوام متحدہ کی سربراہ انٹونیو گوٹریس نے قبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور حزباللہ کی درمیان لڑائی کو اسرائیل اور لبنان کی جنگ میں نہ بدلا جائے اس جنگ سے ایک اور غزہ نہ بنایا جائے گوٹریس اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جنگی لہجے میں بہنات کے تبادلے کے بارے میں پاک کر رہے تھے ان کے بقول دونوں طرف سے تقریباً روزانہ اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر گولہ باری کا تبادلہ جاری ہے یہ غزہ میں جاری جنگ کے متوازن انداز میں سلسلہ جاری ہے اس سے قطرہ بیدا ہو گیا ہے کہ ایسی جنگ کو شروع کرنے کا باز یہ بن سکتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ علاقے اور دنیا کے لوگ لبنان کو ایک اور غزہ میں تبدیل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں